اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ نے ہمارا چینل سسکرائب کر لیا ہوگا اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر بات کر سکتے ہیں اور آج جو وظیفہ بہت پیارا ہے بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ پیش کیا جائے گا اور اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ بار بار ہمیں ٹپس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا آپ نے جو بھی کمٹس ہم سے شیئر کیے ہیں جس کے بارے میں بھی آپ ٹپس کے وہ انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ کم از کم ہمارے پاس اس وقت چالیس ٹپس جمع ہو چکی ہیں کمٹس بوکس میں اور کمٹس میں بھی لوگوں نے رابطے کیے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ پریشان نہ ہو آج کی سب سے پیاری احادیث سے پہلے کہ ہوں گے دروشی پڑھیں اور احادیثوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاءاللہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں قیامت کے دین ان کے لئے ایسے نور کے ممبر ہوں گے ایسے نور کے جو ہے ممبر ہوتے ہیں مسجدوں کے طرح ممبر ہوتے ہیں اور جیسے ایک صوفہ آپ لگا لیں آپ صوفہ لگا لیں تو ایسے جیسے جن پر انبیاء اور شہدہ بیٹھ کر تو خوشی مناتے ہیں رکش کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے اتنی پیارے مقام پر رکھا اللہ پاک نے ہم سے اتنا پیار کیا تو اللہ پاک جو ہے اس جگہ پر آپ کو بٹھائیں گے جہاں پر انبیاء اکرام اور شہدہ شہید ہو چکے ہیں لوگ بیٹھیں گے وہاں پر جو ہے اللہ پاک آپ کو بٹھائیں گے اگر آپ محبت آپس میں باہمی تلق جو ہے اچھا رکھتے ہیں بہت پیاری حدیث ہیں کم از کم آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ کبھی بھی اپنے پیاروں سے ناراض نہ ہو نہ ہی ان کا دل دکھایا کریں نہ ہی ان سے دور رہا کریں انشاءاللہ آج کا بہت پیارا وظیفہ ہے صرف تین دین کے اندر اندر یہ وظیفہ ہے پسند کی لڑکی یا لڑکا ہو بہن ہو یا بھائی ہو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو ہر ایک آپ کی شادی کے لئے راضی ہو جائے تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے بہت سی فرمائش پر یہ وظیفہ کیا جائے سورہ مزمی آپ نے پڑھنی ہے کم از کم سات مرتبہ مغرب سے پہلے مغرب کی ازان اتنا مطلب کے وقفہ رکھیں مغرب کی ازان جو ہے ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر آپ دروازے کی طرف بیٹھ جائیں ٹھیک ہے دروازے کی طرف بیٹھ جائیں دروازہ جس کمرے میں آپ پڑھنے ہیں اپنا رخ دروازے کی طرف کی جائے گا تاکہ اس طرف سے ہی لوگوں نے انٹر ہونا ہے تو پھر آپ پیغام بجوائیں اگر آپ کے ویسے دل میں ہے کہ یہاں سے میرے شادی کا پیغام آ جائے یا ہم نے بات کی ہے اسلامی طریقے سے آپ طریقہ اختیار کر کے بلانا چاہتے ہیں آپ یقین مانیں آپ اپنا پیغام بجوائیں انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کو جو ہے شادی کے پیغام میں مطلب کہ وہ لوگ خود آپ کو لینے کے لئے آ جائیں گے سورہ مضمیل آپ پڑھنا شروع کریں اور انشاءاللہ کم از کم تین سے سات دن تک یہ وظیفہ کریں سات دفعہ سورہ مضمیل اول آفد روشی کے ساتھ پڑھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ وظیفہ کرتے ہو تو اتوار والے دن شروع کریں اور اگر کوئی بھی مناسب دن ہو اچھا دن ہو اتوار پیر ان دنوں میں بھی آپ شروع کر سکتے ہیں تو آپ کر کے تو آپ ایک بات یاد رکھیں میں بار بار آپ کو یہی بات سمجھاتی ہوں وظیفہ کا غلطی سمان نہیں کریں نمبر دو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وظیفہ بہت پیارا ہے اگر آپ کسی کو منانا چاہتے ہیں یا آپ کا پیارا آپ سے دور ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیارا آپ سے مطلب کہ اتنی دور ہے کسی بات پر نراز ہو گیا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے دو دلوں میں تلق خراب ہوا ہے تو یہ وظیفہ کریں اس کا نام لیں اس کی والدہ کا نام لیں یقین مانیں یہ ایسا جیسے جیسے پہلے دن گئے آپ تین دفعہ سورے مضامل پڑھیں گے تو اس کے اندر اتنی بچہنی ہو جائے گی کہ بس آپ کی بس اس کو یاد آئے گی کیونکہ آپ نام لے رہی ہو نا ٹھیک ہے وظیفہ پڑھے ہو پھر ایک طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کیمیاں یا بیوی میں کوئی ایسا تلق خراب ہوا ہے یا وہ ناراض لی ہوئی ہے تو آپ ان کے تصور یا ان کے تصویر پر بھی دم کر سکتے ہیں نمبر تین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جو چاہنے والے ہیں یا پیارے ہیں یا آپ سے ناراض ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کوئی کریم لے لیں کوئی کریم چہرے پر لگانے والی لے لیں کوئی آئل لے لیں یہ آپ نے اس کے پر بھی دم کر کے سات مرتبہ پڑھ کے تو یہ اپنے پاس ایک دن کے لیے بس ایک دفعہ کا یہ ہے اپنے پاس رکھ لیں آپ وہ کریم لگایا کریں اپنے جو پیارے ہیں ان کے سامنے جائیں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے بہت پیارہ وصیفہ ہے